ماشاءاللہ جی کچن بہت بہت مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں جی خریت سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بالکل پھولوں کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں تو آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم رات خیر خریت سے جو ہے وہ رات کے تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے جو ہے وہ ہم پہنچ گئے تھے اپنے گھر اور الحمدللہ خیر خریت سے پہنچے تھے اور جیسے پہنچے آ کے سو گئے تھے کیونکہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ ہم نے راستے میں کھا لیا تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا اس نے منگوائی تھی وائٹ کھڑائی وہ بھی جہاں پہ بچوں نے جھولے وغیرہ جھولے تھے اور پارک بھی تھی اس میں بیٹھ کے ہم نے ہاں جی لیکن اس پارک میں اتنی زیادہ سردی ٹھانڈ تھی نا بہت زیادہ مطلب کہ سردی آ نہیں رہی وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے جو کچھ خریدنا ہے خرید لو کیونکہ سردی آ نہیں رہی سردی آ گئی ہے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب ان بھائیوں کی دعا ہے تو ابھی جہاں ہو چکے آغاز تو میرے طرف سے سب ان بھائیوں کو صبح کی گوڈ مورننگ تو ابھی جو ہے نا میں ناشتہ وغیرہ بنا کے آئیوں میں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا ہوا ہے باقی فروٹ جو ہے وہ رات لے کیا تھے ابھی میں ان کو ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو جہاں ساڑ پہ رکھتے ہیں ہاں جی ہی ابھی انہوں نے کھائے ہیں نہیں ابھی ناشتہ کیا ہے نا دوپہر کو کھائیں صحیح ہے دوپہر کو پھر یاد کر کے نا پھر اببو اور امی کو دینا صبح صبح جیسے اٹھے پھر امی اببو سے وہ جو ہے نا رات تو سوئے ہوئے تھے صبح پھر اٹھے نا تو پھر الحمدللہ ملاقات ہوئی حال حوال کیا تو ابھی جو ہے نا آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم امی جان ہاتھ تو گرم ہے آپ کے ہاں ہاتھ تو گرم ہے بھڑکی ہوئی ہے میں نے کہا شاید بخار آیا ہوا ہے میں نے بھڑکی ہوئی ہے اچھا صحیح ہے رات ہم آئے رات ہم ہیں کونسی گاڑی جو ہماری گاڑی ہے ہماری گاڑی ہے ہماری گاڑی کونسی والی چھوٹے والی بڑے والی بڑے والی چھوٹی کونسا گھر میں چابی تو ہے نا میرے پاس میں نے کہا شاید چھوٹے کی مانگ رہی ہے رات آپ سوے ہوئے تھے ماشاء اللہ امی بھی ابو بھی سلطان کو میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر جو ہے سوتا رہا الحمدلللہ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے قیمتی وقت نکالا باقی رات کو بندہ سوتا ہی ہے تو اس لیے سونے کی جگہ بھی نہیں دی میں نے کہا چلو یہاں پر سلطان جو ہمارے گھر میں سوتا رہ کیوں کہ میں نے کہا امی ابو جو ہیں وہ اکیلے ہیں تو آپ سوتے رہو تو بالکل صحیح رہا ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا چلو الحمدلللہ شکر الحمدللہ سردی لگتی تو اندر آپ سوئے نہیں اندر آپ ہمارے ادھر بیٹ سوفے پہ بیٹ پہ بھی ابو جان نہیں سوتے بیٹ پہ نہیں سوتا پھر وہ بیٹ نکالنے پڑیں گے نا ادھر سے بیٹ نکال کے نا ان کے نیچے مطلب تو کافی ہمیں کومنٹس آتے نا کہتے ہیں آپ نے جو ہے نیو بیٹ لے لیا ہے امی ابو کو بھی بیٹ جو ہے وہ لے کے دے میں نے کہا میں نے کہا دیکھیں ان کی زندگی گزری ہے چار پائز ہے وہ ان کو بیٹ پہ نیند نہیں آتی وہ نہیں سوتے تو اس لیے ہم نے وہ بیٹ نکال کے ادھر ڈال دیا کہتے ہیں ان کی لیے آپ نے پورانا بیٹ لگا دیا ابھی آپ نے سن لیا ہم نے کہا بیٹ پہ نہیں ہم نے نیچے سونا بیٹ پہ نہیں ہوگی اس طرح سے حساب کتاب ہے تو چلیں جی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں اور سبا نے جو ہے چابی کیوں مانگی ہے اس کی گاڑی باہر کہاں نکال رہی ہو سبا باہر کہاں نکال رہی ہے وہ گاڑی ایسے لگتا تھا جیسے ہولے ہولے پیچھے جا رہی ہے میں نے کہا دروازہ تو کھولو پھر نکالو بیبو جانی کو تو آپ نے پہنے حسن جانی کو پہنائی نہیں ہے سارے سوٹ تو اس کے دھلے ہوئے واپس آگئے ہیں باقی اندھولے کپڑے کتنے ہیں وہ پڑے ہیں یہ سارے اندھولے ہیں ہاں جی اچھا ہاں چلو مشینہ لگائیں تو یہ سارے کپڑے جانے یہ جوٹی وہ پوٹھی ہوگی ہے سیدھی کر رہے ہیں اس کو جلدی 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 فاسٹ تو جی یہ جب یقین کریں یہ جب یہاں سے جا رہی تھی اور یہ جوٹی پہن رہی تھی میں نے کہا سبا ایک ایکسٹرا جوٹی اٹھا لو کیونکہ یہ والی جوٹی ٹوٹ جائے گی تو جیسے وہاں پہ پہنچی اس کی جوٹی ٹوٹ گئی ایسے ہے کہ نہیں ہے اہمدہ ہسپنڈ جو کہے گا مانوگی ہاں جی کیونکہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا ایک جو ہسپنڈ ہوتا ہے جو گھر والا ہوتا ہے اس کو ہر ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ ایک ایڈیا ہو جاتا ہے انسان کو جیسے ایک ماں کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے بیگم کو اپنے ہسپنڈ کا پتہ ہوتا ہے ہسپنڈ کو اپنی بیگم کا پتہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ سارا جو ہے نا سسٹم چلتا ہے چلو دے دو تھاڑی میرے بانی جی شکریہ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے اے جی پھٹی ہوگی میری تھوڑی دیر واقعہ سٹھنڈی کر لو پھر واپس دو کیوں یہاں پہ چیزیں دینے والے آتے ہیں بچے دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں پھر وہ چیزیں مگرہ لے لیں گے نا اچھا چلو پھر جتنے اٹھانے اٹھا لو آپ کے پیسے ابھی جو دیے نا وہ تھوڑے ڈبل ہو گئے ہیں اگر یہ بچوں کے چیزیں کے پیسے ہیں اچھا جب وہ آگر خود بھی کھاؤ گی اس کے یہ اوترے کھلے اتارو یہ سو ہے یار وہ چیزیں والے کے پاس کھلے پیسے نہیں ہوتے آپ کھلے اٹھا لو کھلے بھی اٹھا لو نا اچھا ایک کمینٹ تھوڑے جی تدے وہ تھبا تو اٹھا لیا یہ پاڑے سے نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہ پکے ہم سے لیتے نہیں ہے بچے پھر چلو ٹھیک ہے اے حسن جانی حسن جانی کیسے ہو گھر پہنچ گئے شہزادے گھر پہنچ گئے وہ کہتے ہیں نیچے اتارو یہاں سے نیچے اترنا ہے نیچے اترنا ہے چلو آجو 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 یہ کہتا ہے میں چلتا رہوں ایسے چلو بیٹھ جاؤ ابھی جی ناشتہ الحمدللہ صبح نے جو ہے نا وہ بہت بڑا آج ناشتہ ریڈی کیا ہے تو آپ کے ساتھ جہاں ناشتہ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ بھی دکھانے کی دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا بنایا آج ناشتے میں آپ نے کہا کہ آج آتے ہی گھر میں میں سپیشل ناشتے جو ہے وہ تیار کیے ہیں تو چلیں جی ابھی سب سے پہلے جو ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اچھا یہ تیار کیا ہے ماشاءاللہ وہ یہ تو آٹا ہے یہ اتار کتنا پھینکو خوب جاتا اچھا اس کے اوپر کپڑا لگانا چاہیے نہ کہ وہ کدھر سالن سالن ایک میٹ وہ جو سپیشل آپ نے آپ نے کہا میں نے تین چار ریسپیز جو ہیں وہ ابھی ابھی تیار کی ہے وہ کدھر ہے خالی روٹی خالی اکیلی روٹی خالی ناشتہ یار آپ اندر کہنی رہی تھی بھی ہے کہ آپ بڑے بڑے ناشتے رہی تھی ہے میں نے ناشتہ بنایا ہے جیسے سبزیاں چھوڑ کے گئے ہیں نا ایسے میرے خیال میں کام تو ہوئی پڑی ہیں لیکن ہے سبزی نہیں وہ یہ ٹیمیٹر اور پیاس ختم ہوئے پڑے ہیں ایسے نا تو یہ جس کو ضرورت ہوا ہوگا وہ اٹھا کے لے گیا ہوگا ہاں سبزی کسی کو دے بلکل چلو ابھی ویسے تو صحیح پڑی ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چلے فریش تھی فریش پکا لیتے ابھی ہم پروتی پکائیں گے مٹر پڑے ہوئے ہیں آلو بھی ہیں اور مٹر بھی ہیں ٹھیک ہے وہ بنا لینا باقی دوپہر کو کیا بنانا ابھی بس شروع کر دو دوپہر تو آنے ہی والے ہیں نا اب نماز پڑھ کے بعد مکھاتے ہیں ابھی ساڑھے گیارہ ہونے والی ہیں ساڑھے گیارہ ہے نبارہ وجہ بناوں گی بارہ وجہ بنا کے اوپر ایک بات جائے گا نماز ادا کریں گے اس کے بعد اب بھو کھانا دے ہیں بس صحیح ہوگی ابھی جو ہے مشین لگنا شروع ہو چکی ہے اور چالیس کلو گرام کا ہے یہ صرف ایک من صرف تھا کپڑے بھی نہیں دھوئے کیسے ختم ہو گیا چوہے کھا گئے کیا ہر دو صرف دن تو مشین لگتی ہے ایسا تھوڑی ختم ہو تو ایک من صرف تھا ایک من صرف تھا تو کپڑے دھلتے رہے ہیں کمل وغیرہ دھوئے تھے عمرہ سے پیر لے جائے کے گئے تھے نہیں یہ تو بعد میں کافی عرصے کے بعد لے کے آج کا ہو جائے گا صرف چلے آج کا ہو جائے گا پھر کال انشاءاللہ لے آنگے صرف بھی حکومت نے مہنگا کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں گا صرف نیمی دیں گے تھا یہ بھی بھی نہیں پہنیں گے ہمم پہنے لے شہریں پہنے لیں بس ڈیسٹری والے پہنے لے پہنے لیں پہنے لیں پانی جلنا ہو چکا ہے شروع ایک سائیڈ پہ کیوں ہے وہ ہر مشین کا اپنا ڈیزائن ہے نا یہ کوئی گھوم گھوم کے ایک سائیڈ پہ نہیں ہو گیا لگا ہوا وہاں پہ ہے تو اس سے کپڑے زیادہ گھومتے ہیں نا کیونکہ جو سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ ایسے سائیڈ پہ صحیح گھومتا ہے جو بیج میں ہوتا ہے وہ سارے سسٹم کو وہ گھومانا پڑتا ہے اس کو زور لگتا ہے یہ زور نہیں لگتا بجلی کی کھپت اس کی زیادہ کم ہے نا پاک پاک فائن کی ہانی یہاں پہ جی دیکھیں گارہ بغیرہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گارہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں اکرم بھائی نے بنایا تھا تو آج اکرم بھائی کی جگہ کا بھی وزٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے لیپا پولا کر کے اپنی جگہ کو جو ہے وہ کیسے بنا دیا تو ہماری جگہ کا کام انشاءاللہ کال سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ منشی کال کال کی تھی کہ میں آؤں یا نہ آؤں ہم نے کہا آپ نے جو ہے وہ ضرور آنا ہے کیونکہ کال جو ہے نا کال ہمارا کام جو ہے سٹارٹ ہو جانا ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہوا پڑا ہے بالکل ماشاءاللہ چولہ بھی بن گیا ہے یہ دیکھیں چولہ بنایا ہے نا انہوں نے ابھی اس میں چولہ میں گارہ نہیں ڈالی ہوئی صرف چولے کی دیوار بنی ہوئی آج جو بچہ ہوا ہے نا گارہ شمشادی کی بھی گلکڑی ڈال لو نا یہ شمشادی کے دعا سلام جو کہا ہے آپ کو ماشاءاللہ دولان بنی ہوئی تھی میں نے دیکھا تھا میڈیو میں بس دعا کریں کہ اس کی طبیعت جو وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ طبیعت جانب زیادہ خراب تھی اس کی کال ہم ادھر آئے تو کال پھر ادھر سے ہی نمبر لگوایا پھر وہ ہم ادھر چلے ہیں وہ پھر لے گئے تھے اس کو آسپٹال سبھی رابطہ کیا ہے میرے ساتھ کچھ بہتیل ہے اللہ پاک جو ہے نا لنبی عمر کرے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے آمین آمین ماشاءاللہ بھابی آپ کو بہت بہت مبارک و نیو کچن کی موسیقی یہ نا کال کی مہنط کر رہی ہوں کال اکنا بنا ہے اوپر ابھی رہتا ہے اس پہ اوپر بومبے وغیرہ لگانے ہیں اچھا وہ آج لگاؤں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میری ہار رات مٹی میں پہلے وہ گوبار ڈھوڑھ نے گئی پھر وہ رکھا پھر گارہ بنائے ان چیزوں میں جانا بڑی مہنط ہوتی ہے انشاءاللہ ہم خود بھی کریں گے اس گھر میں اور یہ سین بھی دکھا دے بہن بھائیوں کو یہ بھی میں نے مکمل جائے سین کی لپائی کی ہے اور یہ جو ہے اپنا یہ کیوں رکھی ہیں کیٹے آنے جانے کی جگہ ہے کیونکہ نیو نیو لپائی کی اچھا مطلب یہ ابھی آپ نے یہ بنایا ہے تو جب یہ والا اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ پاٹ لیں گے اور یہاں پہ پھر بنا دیں گے نہیں نہیں ایسے لپائی کرتے رہیں گے یہ اس کے اندر چلے جائیں گے چھپ جائیں گے مطلب یہ جو ہے نا پھر تھوڑی تھوڑی سیزنے دکھائی دے گی جہاں ہم پاؤں رکھ کے چلے جائیں جیسے کہ بارش وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر یہ تو پکا سین ہو جائے گا پکی مٹی کا پھر وہاں پر چلنا مشکل ہوتا ہے مطلب یہ سین ابھی مزید آپ اونچا کریں گے گاریاں دے دیکھے لپائی کرتے کہتے انچا ہو جائے گا صحیح ہے صحیح ہے تو چھٹو کی لپائی بھی کی ہے اور یہ مسئلہ آپ زیادہ لپائی کے ساتھ زیادہ صفائی لگتے ہیں کیونکہ آپ جیسے سردیاں ہوتی جارہے ہیں اگر لپائی نہ کرتے وہ دن با دن رہے تو کھلتی رہتے ہیں سبہ کو جب اٹھے نا اتنا اتنا سا کلر ہوتا ہے اوپر سین پر جیسے کہ اب یہ خٹ بھی رہا ہے اس کو اوپر سے نا میں نے کہا یہ گو بھر والا لگاؤں گی کیونکہ یہ وقت پھر خٹے گا ہوں صحیح ہو گیا گوڈ ہو گیا تو ماشاءاللہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں بھی آپ گھارے کی لپائی کر لے نا تو کمروں کا کمروں کا فرانٹ بھی کر دیں کیونکہ یہ گھر بہت پیارے لگتے ہیں اب یہ اس لیے تو ہم جو ہے نا ادھر وہی بنا رہے ہیں سارے مٹی 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 گھر مٹی ہر چیز دیواریں ساری چیزیں میں نے کہا سوچ رہی ہوں کہ اس میں نا وہ اوپر سے دوسری مٹی مٹی لگا کے نا پھر میں وہ جو ہوتی ہیں نا مٹی دوسری جو دیکھتی ہے چہروں میں بھولے کے پھر اس کی نا پتلاسہ جیسے بنا السلام علیکم السلام جناب کیا حال ہے ٹھیک تھا امانت تھی میں نے پہنچا دی اس کو شمشادی اس کی پاس شمشادی کی امانت تھی اس نے اس کو پہنچا دی نہیں پہنچانی چاہیے طبیعہ صحت کیسی ہے الحمدللہ شکر ہے بس بیٹھے ہیں مجھے کام بہت سارے ہیں آج تو میں نے کام میں دیدے ہیں بس لگے پڑے ہیں آپ تو ماشاء اللہ گھار کو سوڑا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اچھا پہلی رسپی یہاں پہ بنائی ابھی اس کے اوپر نا ہم نے ابھی لگانا ہے گھارہ وغیرہ بنا لیا ہے میں وہ پلیٹو کا سسٹم کار رہا تھا ساری کے بلے وغیرہ کچھ سیٹنگ کار رہے ہیں بس دعا کریں کیا ہو جائے اس کو بھی لگا لوں گی اور نیچے سین کو بھی لگا لوں گی اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں جناب ٹھیک 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 ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے ایک وہ پھر انتاب بھائی کی طرف سے جی اس نے کہا جب بھی ڈال کے سمجھیں گلے لگا لیا بلکل اس لیے تو اس نے کہا کہ اسے گلے لگانا ہے اور تسلی دینی ہے انشاءاللہ ہم دس بارہ دن تک آ جائیں گے اکرم بھائی یہ جیسے آپ نے کچھن بنایا ہے نا میں ادھر سے کیوں بھاگا کیوں نکلا ایسا بنانا ہے ہم نے بھی جلدی بناو ہمیں کیا ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس سے بھی اچھے اچھے بناو ہاں جی آپ تو بہت خوشی ہوتی ہے پر جن کو جلن ہوتی ہے ان کو بھی تو کرنا ہے نا ہم نے کہا ہے کہ اس گھر میں بنائیں گے لیکن ہم نہیں بنا پائے ہم ٹور پہ چلا گیا آپ لوگوں نے جلدی سے بنا ہاں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا نا میں نے کہا اللہ پاک اکرم بھائی کو بھی توفیق دے اور جیسے آپ توفیق دو گئے اکرم بھائی جلن تو ضرور کرے گا تو میں نے کہا اسے بھی جلنے کی توفیق عطا فرما تو مجھے اللہ یہ دیکھیں یہ جلن کا نتیجہ ہے اگر یہ نہ جلتے تو یہ ایسا کچن خوبصورت نہ بنتا تو یہ چیزیں بنانے کے لیے وہ آپ جلن سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں ہاں جی تو جس کو جلن لگتی یہ لگتی رہے ابھی میں جاتا ہوں اسلام بھائی کے گھر دیکھتا ہوں اس نے کہتے ہیں نئے نئے پودے خریدے ہیں جس طرح انہوں نے سیڈی میں رکھے اوپر رکھیں چلا ہم بھی رکھیں گے جلتے ہیں مزید جلیں گے ہاں کیونکہ ہم اپنے کام میں بھی یہ کل وہ بھائی نے انویٹ کیا تھا تو ہی دیر کے لیے مٹھائی باتی تھی کام کے لیے تو ادھر بھی ہم پانچ منٹ کے لیے ہم پہلے گئے ہیں صرف پہلے ہم واپس آگیا چلیں ہوں پھر جائیں گے انشاءاللہ بناتے ہیں کہ ہم دور کا پھر چلیں گے انشاءاللہ بلوچ ہاؤس بلوچ ہاؤس بلوچ ہاؤس بلوچ ہاؤس وہ اب یہاں پر پلیٹ لگے گی ابھی جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نیچے جو ہے نا یہ لگائی ہے ایک تو یہ لینی ہے یاد کرلو نا یاد میں سلنڈر بھی لینے بڑا وہ لے آئے ہیں دیکھو تو سلنڈر بھی بڑا لیں گے کیونکہ چھوٹے والا ہمارا ویسے بھی اب لیک ہونے والا تھا تو چلیں یہ بڑے والا یہ ساری ویڈیو آپ بان رہی ہے نا یہ ویڈیو چلا کے ادھر دیکھ لیں گے ان کے گھر میں کون کون سے پودے ہیں پھر وہی سیم لے کے آئیں گے یہ تو خود بیجا ہوا ہوگا چلیں تو چلیں اوپر اوپر بھی دیکھ لیں ایک تو یہ سلنڈر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے کیسے ہے یہ ہے تیرہ شریع چیت ٹھیک ہے سیم کیونکہ ہم نے پھر ایسے ہی لینا ہے نا تو چلیں جی اوپر بھی چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہائے 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 اس طرح سے باتیں کرتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جلن کا نتیجہ ہے تو یہ دیکھیں اور یہ جو ہے نا سارے اس میں سبزیاں پا ہوتے یہ چیزیں ساری بیجی ہوئی ہائے ٹوٹل تو اس طرح سے کالی بالٹیاں لینی ہے ہم نے اور ہم نے بھی سبزیاں بیجنی ہے اس کے بعد یہ کھارا بھی لینا ہے ہم نے انشاءاللہ یہ والا کھارا بھی لیں گے وہ والا کھارا بھی لیں گے اور چول اس طرح سیمیٹ والی لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ایسے بلب لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے ہاں ہماری تو ویرنگ ادھر ہوئی پڑی ہے نا ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ سارا ویزٹ کر لیا ہے سارا ویزٹ کر کے نا انشاءاللہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں کمی ہیں لینی ہیں ادھر مخلص کا بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کوئی نیو جو ہے تو وہ بھی وہی کچن بان گیا ہوئے اس طرح سے ہم نے بھی چھات پہ بنانا ہے جی ماشاءاللہ جی کچن بہت بہت مبارک مبارک ہو مہندی علی سرکار تو یہ جو ہے نا یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو مبارک ہو کچن کی اگر کوئی چیز ہم سے کوئی چیز لوگ چھوپ رہی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں تک کیوں کہ ہم پھر لینے جائیں گے ڈیو پھر دو کمرے بنایں گے چلیں جی اوپر دو کمرے بنائیں گے اس کے بعد ایسے پھر کچن بنائیں گے باقی جو اسلام بھائی کے گھر پودے بغیرہ ہیں جس جہاں طریقے سے وہ بھی لیں گے ساری ویڈیو بنا گیا ہوں میں اکرام بھائی نے جیسے کچن بنایا وہ بھی تو دو دن کے اندر اندر بنا لیتے ہیں تاکہ اکرام بھائی کا کمپلین نہ ہوا ہمارا پہلے افتتاح ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا ہاں انہوں نے تڑا باندھا ہوا ہے ہم بھی ایسے باندھیں گے اندروں ٹھیک ہے نیچے کچھ بچھایا بھی ہوا ہے یہ وال پیپر تو وہ ہمارے والا ہے نا چلیں ہمارے پاس بھی پڑا ہے ہم اور بچھا لیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اس طرح سے ہم بھی ایسے لیں گے رسی اور جو ہے گندیا یہ جیسے سکھا رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ تو پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے امید کرتے ہیں آپ کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور بہن بھائیو کافی ہمارے بہن بھائیو کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو جی یہ آپ کو بتاتا چلوں جیسے پچاس ہزار آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں ڈیلی کا ہمیں پچاس ہزار بندہ دیکھتا ہے ہاں جی تو ان میں سے جو ہے نا پانچ بندے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلتے ہیں بہت زیادہ مطلب ابھی ہم بیٹ سوفہ جب سے لے کے آئے اتنی زیادہ جلن ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ جیسے ہم ان کے پیسے سے لے کر آئے ہیں جبکہ پیسے ہمارے کمرہ ہمارا بیٹ سوفے ہمارے موبائل ہمارا چینل ہمارا انکم ہماری ہر ہماری تو بھی پھر آپ کو جلن کس بات کی ہے جو انسان کسی کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے اللہ پاک اس بندے کو ڈبل کامیابی دیتا ہے اور یہ بات میری بھی ازمائی ہوئی ہے سب کی ازمائی ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ انہیں ازمائی ہے اس بات کو الحمدللہ دل صاف رکھا ہے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اس لیے اللہ پاک ہمیں دن با دن دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما رہا ہے اور الحمدللہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دین ہمارا ہر دین ہمارا پچھلی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے تو آپ سب کی بہت زیادہ شکریہ کیونکہ دیکھیں ہم ان لوگوں کی بات کریں گے تو آپ لوگوں کو کیوں نہ بات کریں جو کہ ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ آپ سب کے کومنٹس پڑھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے آپ سب اچھے اچھے میسج کرتے ہیں جن کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں کسی کو ریپلائی کر سکتے ہیں کسی کو نہیں کر سکتے اس کے لئے معذرت لیکن ابھی ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جو بھی میسج کرے اس کو ہم کومنٹس کا ریپلائی جو ہے وہ ضرور دیں کسی کا جو سوال جواب ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ہستا مسکراتا رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ پاکستان پاک فوج سب بین بھائی بائی بائی